سورہ فاتحہ جو ہے اس کا اقنام سورہ شفا تھا اور صحابہ اکرام اس سے شفا حاصل کیا کرتا تھا ایک بات اس کا دوسرا نام کیا ہے سورہ رقیہ رقیہ بمعنی تریاق تریاق یعنی مرس کے لئے روحانی مرس کے لئے بہت بڑا تریاق اور مرہم ہے یہ اور حضرت ابو سید خضری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت گویا کہ بخالی شریف موجود ہے اور دگر اور صحابہ سے یہ کسی سفر میں گئے تو یہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس ایک باندھی آئی یا کوئی آیا اس نے کہا جو سردار ہیں ہمارے خبیلے کے ان کو ساپ نے کٹ لیا ہے تو آپ کو دم کرنا آتا ہے دم کرنا آتا ہے یہ دم کو بدت اور شرک کہتے ہیں جب قرآن کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے تو لکھ کر گلے میں ڈالنے میں کیا رہی ہے یہ کٹ رہے ہوتے ہیں سوڑیا میں کٹو 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 اب میں نے کہا جب قرآن کو پڑھنا شرک نہیں ہے دم کرنا شرک نہیں ہے تو لکھ گلے میں ڈالنا کونسی بڑی آفت ہے کتنی موٹی عقل ہے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اب آپ دیکھیں بخانی شریف یعنیز ہے جو شرک ہو تو پھر وہ تمام جیسے شرک ہو کیونکہ لکھ کر وہ آپ قرآن ہی ڈال رہے ہیں آگے آ رہا ہوں میں اس موضوع پر انشاءاللہ آپ لکھ کر قرآن ہی ڈال رہے ہیں گلے میں اور اسی قرآن کو اسی قرآن کو آپ پڑھ کر دم کر رہے ہیں تو جب دونوں جگہ شفا قرآن ہی دے رہا ہے تو لکھ کر ڈالیں یا اس کو گویا کہ پڑھ کر دم کریں تو جب ایک چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے تمام جمعی وجود سے ثابت ہوتی ہے ایک بات تو یہاں پر اس کا ایک معنی جو ذکر کیا حضرت عفو سید خدل کہتے ہیں بخاری شیف قدی سے جب یہ گئے تو یہ صحابہ نے کہیں پڑھا اڈالا تو ایک خاتون آئیو کہنے کہ ہمارے سردار کو ساپ نے ڈس لیا ہے آپ میں کوئی دم کرتا تو یہ کہتا ہے تمہارے پیر ہوتے ہیں وہ دم کرتے ہیں یہ تو کئی نہیں ہوتا میں نے کہا یہ اسلام میں تو ہوتا ہے تمہارے وہاں نہیں ہوتا یہ تو صحابہ میں ہوتا پیر و مرشید تو دم کرتے ہیں آستانے تو ہوتے ہیں پیر و مرشید تو دم کرتے ہیں تعویزات بھی لکھ کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہم نے کہا آپ رہے ہیں کہاں پر ہے ہمیں کیا پتہ اگر آپ مدینے میں رہتے تو آپ کو سب پتہ چل جاتا مدینے سے مراد وہ زمین نہیں مدینے سے مراد میرے آقا کی وہ حدیث ہے میرے آقا کو وہ عشق ہے کہ اگر تم ان جھرکوں میں چلتے تو تمہیں ساری بات واضح ہو جاتی تمہیں اگر یہ مدنی پیغام اور یہ مدینہ منورہ کا مسلمہ اجماعی نظریہ مل جاتا تو تمام باتیں واضح ہو جاتی صحابی کہتے ہیں آہ ایک صحابی نے کہا مجھے دم آتا ہے مجھے دم آتا ہے جب وہ صحابی کو لے کر وہ خاتون گئی اور صحابی نے دم کیا تو زہر ختم ہو گیا زہر ختم ہو گیا تو جب گئے دم کیا تو دم کرنے سے وہ بندہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو کہنا کہ کیا پھر انہوں نے ایک روایت میں یہ بھی آتا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک اگر ٹھیک ہو جائے تو پھر تم اس کے بس کچھ دے دا نا مطالبہ بھی کیا دیا گیا سو کے قریب لگ بگ بکییاں دی گئی صحابی لے کر آئے پتا چلا تعویز دے کر اگر اپنی مرضی سے کوئی پیسہ دے دے تو یہ اصول کر کر قبول کر لینا یہ صحابہ کی شمعت ہے دم کیا وہ صحیح ہو گیا دم کیا یہ قرآن کا بیچنا نہیں ہے یہ قرآن کا بیچنا نہیں ہے قرآن پڑا ہے اور قرآن پڑھنے کے بعد اگر کوئی اپنی مرضی سے دے دے تو اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے تراغی کے بارے میں متاخرین علماء نے تو یہ کہا ہے کہ جو پہلے ممانیت تھی وہ دور آخرت میں یعنی دور آخر کے اندر کیونکہ دلائی اپنے اعتبار اور ضرورت کے اعتبار سے احکام مختلف ہوتے ہیں تو متاخرین علماء نے اس کے جواز کا بھی فتوہ دے دیا ہے تو میں ہاں پر یعج کرنا چاہتا ہوں کہ بکڑیاں لی اور جب سرکار کے دربار میں پہنچے سرکار کو کہا کہ یا رسول اللہ آر ایک بڑا زبردست واقعہ ہوا میرا آقا نے فرمایا ہاں ہاں بولو کیا واقعہ ہوا کہا حضور نے ہم گئے وہ طبیلے والے کو ساپ نے کاٹ لیا تھا تو یہ فلاں ہے نا اس نے دم کیا تو اس کی جو عناب جو ہے کہ وہ جان خلاصی ہو گئی اور زہر اتر گیا سور فاتح سے دم کیا حضور کے سامنے اب حضور نے یہ نہیں کہا یہ شرک ہے یہ توقع کے خلاف ہے یہ فلاں نہ ہے نہیں حضور نے کچھ نہیں فرمایا فرما پھر کیا ہوا کہ انہوں نے بکڑیاں دے دی اور بکڑیاں ہمیں حدیعے کے طور پر دی سرکار مسکرائے فرمایا سکایا تو میں نے تھا نا کہا کہا تو میرا حصہ کہا ہے میرا آقا نے فرما میرا حصہ کہا ہے تو یہ حضور علیہ السلام نے اس پر مہت ثبت کر دیا اور بتایا کہ اس کے اندر شفا موجود ہے بتایا کہ اس کے اندر شفا موجود ہے ایک دفعہ درد پاک پڑھئی میں اس پر امام کرتا بھی کہت مسئلہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں ہاں مشکات شریف کے اندر مشکات کے اندر یہ آدیس موجود ہے جس میں حضور علیہ السلام نے تعویس کو لٹکانے سے منع فرمایا اور حضرت عبداللہ عبی مسعود نے اتنے بچوں کے گلوں سے تعویس کاٹا تھا لیکن اس کون سا تعویس تھا بھائی کون سا گنڈا تھا وہ علماء نے لکھا اس میں شرکی الفاظ لکھے ہوئے تھے زمانے جہلیت میں اپنے بتوں کے نام کے اشار لکھے جاتے تھے وہ کٹا گیا تھا وہ کٹا گیا تھا اب یہ جو آپ کے تعویس توڑتے ہیں قرآنی آیات کو ڈبے میں پھینکتے ہیں ماذا اللہ یہ کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ یہ تمام چیزوں کی منع کر دیا گیا ہے اور ان چیزوں کو گویا کہ حرام قرار دیا گیا اس کو توقل کے خلاف کہا گیا ہے اور سرکار علیہ السلام نے یہ اشار فرمایا وما قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ابالی ما آتائیتو ان اشربتو تریاقا او تعلقتو تمیمتا او قلتو شعرہ من قبل نفسی فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے دم والے پانی اور سرکار علیہ السلام نے حضرت عبداللہ عمر کہتے ہیں کہ تعلقتو تمیمہ گلے میں تاریز نٹکانے کو سرکار نے منع فرمایا اور اسے شرک قرار دیا ہے تو اس کے تحت علماء کیا لکھتے ہیں میں بھی بتاؤں گا لیکن اقلاً بات موجود ہے اگر تعویز لٹکانہ حضور نے احتیاطاً اس کو اگر احتیاط پر بھی رکھ لیا جائے شرک کہا ہے تو حضور نے دم کی عجازت کیوں دی حضور نے دم کی عجازت کیوں دی اگر تعویز کو لکھ کر گلے میں لٹکانہ سرکار کے نزدیک قرآنی آیات اگر شرک ہوتا تو میرا ایک سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیے دم کرنے کی عجازت کیوں دی پتا ہے کہ جس طرح قرآن کو پڑھ کے دم کرنے کی عجازت دی ہے اگر وہ ہی لکھ دیا جائے تو وہ سرکار علیہ السلام کے منشاہ کے مطابق ہے اور وہ اس تعویز میں نہیں آئے گا جس کو کٹا گیا ہے جس کو توڑا گیا کٹا گیا جلایا گیا شرک کہا گیا وہ وہ ہے جس میں بتوں کے نام لکھے جاتے تھے جس میں ایک بات ایک دلیل میں ہاں پر لوجیکل لارہا ہوں جو اس کے استعارے اور علت کے اعتبار سے غور سے سنیے گا اگر تعویز کو گلے میں لگانا شرک تھا تو حضور نے سور فاتحہ پڑھ کے دم کرنے کی عجازت دینا تو اس کو بھی شرک کہنا چاہیے تھا کیونکہ آپ تعویز میں سور فاتحہ ہی لکھ رہے ہیں اور کیا لکھ رہے ہیں پرانی آیات ہی لکھ رہے ہیں اور کیا لکھ رہے ہیں لیکن آپ اس حدیث کو درہا پھر دیکھئے حضور نے صرف تعویز لٹکانے کو حرام نہیں کہا حضور نے شیر پڑھنے کو بھی حرام کہا ہے شیر شائری کو بھی حرام کہا ہے اور ماتوف ماتوف علے کے حکم میں ہوتا ہے ماتوف ماتوف علے کے حکم میں ہوتا ہے جہانی زید و عمر میرے پاس زید و عمر آئے تو مجید زید پر بھی اور عمر پر بھی ہے مجید کا حکم آنے کا حکم زید پر بھی اور عمر پر بھی ہے ماتوف ماتوف علے میں زاد جدہ ہوتی ہے حکم ایک ہوتا ہے حضور نے بہت توجہ سنیے گا یہاں پر حضور نے یہاں پر اگر تعویز لٹکانے کو شرک کہا ہے تو حضور نے آگے چل کر فرمایا شہر بھی نہیں پڑنا ہے لیکن حضور نے اپنے سامنے شہر پڑھوائے کے نہیں پڑھوائے حضرت حسان نے پڑھے کے نہیں پڑھے حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرا مومن بندہ جہاد کرتا ہے زبان سے بھی اور تلوار سے بھی زبان سے بھی اور تلوار سے بھی غور سنیے گا جس طرح لفظ شہر مطلقا حرام نہیں اس طرح تعویز بھی مطلقا حرام نہیں اب حضور نے جس تعویز کو حرام کہا اور شہر کو بھی حرام کہا تو وہی شہر حرام ہے جس میں حضور کا مذاق یا دین کے تمسخر یا غیر شریع کلمات ہو تو وہ ماتوب ماتوب علیہ کے حکم میں ہے تو بات لٹ کر تعویز پر بھی آئے گی کہ وہ تعویز بھی حرام ہے جس میں غیر شریع کلمات ہوں گے اور جو اللہ اس کے رسول کے مرضی کے خلاف ہوگا حدیث پوری پڑھیں آپ حدیث پوری پڑھیں بات واضح ہو جائے گی بات گویا کہ بلکل واضح ہو جائے گی کیونکہ حضور نے صرف جو ہے پھر توجہ کیا ہوں گا آپ کی توجہ ہے یہ تعویز کا مسئلہ بہت مارکت الارہ مسئلہ بنایا گیا حضور نے صرف جو ہے تعویز کو حرام نہیں کہا شہر شائری کو بھی حرام کہا ہے لیکن شہر شائری تو خود حضور کے دور میں ہوئی ہے صحابہ نے کی ہے ایک نہیں کئی صحابہ حضور علیہ السلام کے شورہ رہیں پتا چلا اگر شہر مطلقا حرام نہیں تو ماتو ماتو بلے کے حکم میں ہوتا ہے تو پھر تعویز بھی مطلقا حرام جو شہر حرام ہے وہ تعویز بھی حرام ہے اور جو شہر جائز ہے وہ تعویز بھی جائز ہے وہ تعویز بھی جائز ہے ایک دلیل تو میں نے یہاں پر آپ کی خدمت پیش کی آئیے امام قرطبی نے اس پر بہت خوبصورت کلام کیا ہے میں اس کو خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں درد پاک پڑھ لیتے گا اس کا آخری خلاصہ میں لے کر آتا ہوں اور ایک بات اور جانت ترمیزی کی صحیح حدیث ہے میں ترمیزی شریف لار نہیں سکا جلدی حدیث بھول گیا وہ نہ میں نے حوالہ اس میں لگا لیا تھا جانت ترمیزی کی صحیح حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی وہ جو حضور کے کلمات ہیں جو سرکار حسنین پر ڈم کرتے تھے وہ قرآن نہیں ہیں لوگ کہتے بھی قرآن پڑھے نہیں آپ دعائیں الگ الگ کرتے ہیں تو میں نے کہا اس کا ثبت بھی حضور سے ہے حضور پڑھتے تھے اعوذ بکلمات نظرِ بد کے لیے اور شیطان کے نظرِ بد کو کٹنے کے لیے سرکار امام حسن اور امام حسین پر پڑھ کر ڈم کرتے تھے کلمات کیا ہے یہ پڑھ کر حضور دم کرتے سیدہ نے دیکھا تو سکاہ نے جواب دیا میری پیاری سیدہ یہ وہی دم ہے جو ابراہیم علیہ السلامی ساتھ اور اسماعیل پر کیا کرتے تھے میں اپنے حسن اپنے حسین پر کر رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر کے بانے میں جامت ترمیزی میں سیدی سے موجود ہے اور بخاری مسلم کی شد پر جو ہے کہ مصدق میں موجود ہے اس میں یہ کیا ہے اب یہ کہتے ہیں پڑھنے کا تو ثبوت آیا کہنے لکھنے کا کا ثبوت ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ہے کہ آپ اپنے بچوں پر یہ کلمات پڑھ کر دم کرتے تھے اور چھوٹے بچوں کو لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے یہ جامت ترمیزی میں موجود ہے یہ جامت ترمیزی کے اندر کو ہے کہ یہ موجود ہے اور یہ جامت ترمیزی ابودعوت کے اندر یہ روایت حدیث نمبر 3833 جامت ترمیزی کے اندر جامت ترمیزی کے اندر 3528 مصنف ابن عمر شہبہ جل نمبر 8 کے اندر یہ حدیث صفحہ 69 پر موجود ہے مصنف ابان احمد میں جل نمبر 2 صفحہ 181 پر موجود ہے یہ سارے حوالے ہمارے پاس ہے جو زمین میں ریکارڈ کرانے کے پیش کر رہا ہوں تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بچوں کے گلوں میں لکھ کر اس کو لٹکایا کرتے تھے حضور نے جس چیز کو لٹکانے شمنہ کیا ہے وہ وہ تعویزات تھے جس میں بتوں کی تعریف اور شرکیاں ملکہ کہیں شرکیاں کفرییاں کلمات تھے ورنہ حضور کے صحابی نے یہ لکھ کر ثابت کر دیا کہ جب بچے کے گلے میں ڈالنے سے شرک نہیں ہے تو بڑے کے گلے میں ڈالنے سے شرک ایسی ہو جائے باید نہیں یہ اعتراض بھی آیا نہیں یہ بنا بھی لیں کہ وہ تو بچے کے گلے میں تھا نا تو میں نے کہا ڈال تو صحابی رہا تھا نا کہا بچہ تو غیر مکلف ہوتا ہے اگر وہ بچے کو لکھ کر دیا گیا ہے تو بچہ جو تھا وہ تو نابالک تھا صحابی جو ہیں انہوں نے تو یہ کر کے دکھا دیا تو یہ لمبی ایک تفصیل بحث ہے جس کا خلاصہ میں نے پیش کیا آخر میں اللہ ملکہ خاری کا حوالہ پیش کرتا ہوں شرمشخات میرے سامنے ہے ملہ ملکہ خاری علیہ رحمت لکھتے ہیں فرماتے فَإِنَّ الْقِسْمَةِ جواز کی قسم پیش کرتے ہیں خود لکھتے ہیں اَوْ تَعَلَّقْتُ الْتَمِيمَةِ اس لفظ کی بزاعت کرتے ہیں ملہ ملکہ خاری کہ اور سرکار نے حرام قرار دیا گلے میں تعویز لٹکانے کو ملہ ملکہ خاری لکھتے ہیں اَخَسْتُهَا عَلَاقَةِ وَالْمُرَادُ مِنَتْتَمِيمَةِ مَا کَانَ مِنْ تَمَائِمِ الْجَاهِلِيَّتِ فرمایا کہ حضور نے اس تعویز کو منع کیا تو زمانہ جاہلیت میں لکھا جاتا تھا آگے کہ لکھتے ہیں فَإِنَّ الْقِسْمَةِ الَّذِي اختصَبِ اسْمَائِ اللَّهِ تَعَلَى وَقَرِمَاتِهِ غَيْرَ دَاخِرٍ غَيْرَ دَاخِرٍ فِي جُمْلَتِهِ بَلْهُوَ مُسْتَحَبُّن مُسْتَحَبُّن مَرْجُودٌ بِالْبَرْقَةِ فرمایا کہ لیکن ہاں وہ قسم جس میں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہوں کلمات لکھے ہوئے وہ تمام کے تمام مُسْتَحَبَ ہے مَرْجُودُ بَرْقَةِ اور اس سے برکت کی امید لینا جائز ہے یہ مکہ مکرمہ کے مفتی ہیں مکہ مکرمہ کے ملالی قاری المکی یہ ہیں افغانی ہیں یہ افغانی لیکن مکہ مکرمہ میں جا کر بسے اور مکہ کے ایک عرصے تک جو مفتی رہے اللہ مائے ابن حجر حیسمی ایک ابن حجر اسخلانی ہے یہ ابن حجر حیسمی مکی ان کی شاگردی اختیار کی جن کا فتاوہ حدیثی آئے ملالی قاری کی پھر دنیا میں اتنی شورت ہوئی کہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ افغانی ہے دنیا آج بھی کہتی ہے کہ یہ اہلِ عرب ہے اور مکہ کے اجلہ علماء میں سے ہے تو یہ افغانی تھے کیا تھے تو انہوں نے گویا کہ مکہ اور اہلِ مکہ کا نظریہ گویا کہ واضح طور پر پیش کر دیا کہ یہ شرک ایک مسئلے کی مزید وضاحت کی اجازت ہے